اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ تو سہری میں ہی ہو گیا تھا بڑ سہری میں میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا تو ابھی بجرے ہیں ساڑھے آٹھ اور تقریباً میں ساڑھے ساتھ بجے اٹھ گئی تھی دوبارہ سے سو کے اب جناب میں نے اپنا بلک شروع کیا ہے سہری ٹائم تھوڑا سا شوٹ تھا آج لیٹ ہو گئی جی اس لیے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا سو آج جناب میں نے گالی ہے مشین میں نہ دھونے ہیں کپڑے اور کپڑے جناب وہ تھوڑے ہی ہیں اور اس لیے جناب میں دھولوں گے کیونکہ زیادہ ہو گیا تو پھر روزے کے حالت میں جناب کپڑے دھونے بہت مشکل ہو جاتا ہے ادھر بچے بھی اپنے کام لگے ہیں میں پتہ نہیں کیا ہے میں صرف ڈال ڈال کے تھک گئی ہوں پڑے یہ صرف اتنا کوئی خراب صرف ہے نا یہ بڑا بہت ہی خراب صرف ہے یہ اس کا جھاگی نہیں بنتا ہے پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے اور ڈالنا پڑے گا ارمی شور حسن اٹھے ہیں ان کے پاپا جو انا وہ بھی سو رہے ہیں اور چھوٹا بیٹا بھی سو رہا ہے تو اب جو انا ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہے دھوپ دیکھیں آج کیسی نکری ہے کہ سہن میں جو نا یہاں سے پتہ رکھتا ہے یہ گرمیوں کے نشانی ہے کیونکہ گرمیوں میں کچھن میں ڈالیک دھوپ جاتی ہے یہ میرے اور آدھے سہن تک جو نا دھوپ آ جاتی ہے تو خیر گرمیاں تقریباً جو نا بس موسم چینج ہو رہا ہے تو بناتے ہیں ناشتہ بچوں کرتے ہیں فری میں آگئی کچھن میں بچوں کو ناشتہ بنانا کی دینا تھا اور در جو نا میں نے فٹہ ورڈ سے پراتھے بنانا شروع کر دیئے کیونکہ بچوں نے کہا ہم نے جو نا روٹین ہی کھانی اور جب سے رمضان شروع ہے نا بچوں کا ناشتہ کے ٹائمنگ جو نا تھوڑی اسی جارہ لیٹ ہو گئی ہے بچے جو ہے تھوڑا سا لیٹ تک سو جاتے ہیں کبھی بار بے فین لگا لیتی ہیں تو وہ ارسوست ہوگی نا آرام سے سوئے دیتے ہیں گے اور پھر میں شکر کرتا ہوں چوہلا بچے سوئے رہیں لیکن خیر اب کل سے جو نا روٹین چینج ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ہے سنڈے کا ولوگ اور جو منڈے کا ولوگ ہوگا اس میں روٹین جو نا کافی چینج ہوگی کیونکہ حسن نے جانا ہے کل اسکول تو اس کی وجہ سے جو نا اب ہجبن کی کام کی ٹائمنگ بھی چینج ہو گئی ہے کیونکہ رمضان ہے تو اب وہ بھی جو نا صبح ساڑھے چھے بجے تک جائے کریں گے تو ٹائم جو نا کافی چینج ہو جائے گا اور روٹین بھی تو ادھر جو نا کپڑے بھی میرے سارے دھول گئے تھے اول موسٹ ای تنگ یہ ٹائم تھا کچھ ساڑھے بارہ بچ گئے تھے بچوں کو ناشتہ کروا دیا کھانا ناشتہ ان کا ایک ہی ہو گیا ساتھ جو نا کپڑے بھی میرے سارے دھول گئے تھے الحمدللہ اب کم سے کم ہفتہ دہ دن جو نا آرام سے گزر جائیں گے اور یہ میں نے لاسٹ پہلے بھی یہی کہا تھا لیکن خیر تھوڑے کپڑے ہونا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے اب دھولیا کروں گی تاکہ جو نا زیادہ نہ ہو روزہ رکھے کپڑے دھولا سب سے مشکل کام ہے اور میں چھت پہ دالنے نہیں گئی زیادہ کپڑے جسٹ بیٹھ چھٹی تھی جو میں ٹھہر کے دال دوں گی دروائز جو نا کپڑے میں نے کہا میں نیچے سکھا لوں گی کیونکہ ہمت نہیں بار بار چھت پہ جاؤں میں روم بھی یہ والا کلین ہو گیا تھا اور حسن کے جو نا سارا سمان میں لے آئیوں یونی فارم بیک سارا کچھ دوہر کی نماز ادا کی تھوڑا سا ریسٹ کیا اور سارے تین بجے قریب جو نا میں کچن میں آگئی کہ اب دیکھ لوں کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے کیا مینیو ہے تو آج میں پکا رہی تھی فرنچ فرائز لیکن یہ الگ سٹائل میں ہوں گے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت مزے کے بنے تھے بعد میں وہ اس سور کر رہی ہوں لیکن میرے ہزبین کو جو نا یہ بہت زیادہ پسند آیا تھے اور ادھر جو نا میں ایک ساتھ سارے کام کر رہی ہیں تو آپ کو ہر چیز دکھاؤں گی تو ادھر دیکھیں میں نے جو نا بیسک سے مسالے ایڈ کر دی ہیں بیسن میں کیونکہ ہم نے پہلی کوٹنگ جو نا اس میں بیسن کی کرنی ہے لیکن یہ پکوڑے نہیں ہیں بیسن دیکھ کے آپ اس کو پکوڑے نہ سمجھئے کہ یہ پکوڑے نہیں ہیں شروع کے دنوں میں میں نے پکوڑے بنائے ایک دو دن لیکن نا پھر ازبین نے کہا نہیں روز پکوڑے جو نا وہ نہیں کھانے ہوتے تو تم نا کچھ الگ سے بنا لیا کرو تو پھر میں نے کہا چلو آج کچھ الگ سے پکا لیتے ہیں تو یہ جو نا پھر میں نے بیسن تیار کر لیا تھا اس میں میں نے کسوری میتھی سوکھا دھنیا کٹی میرچ تھوڑی سی حلدی نمک اور تھوڑا سا بیکنگ پارڈا بلکل پینچ سارا وہ سب دال کی جو نا اس کا میں نے گھول تیار کر لیا اچھا سا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا اور ادھر جو نا یہ جیسی میں نے گھولتیا ارکیہ ساتھ میں نے یہ رکھا وہ میدہ میدہ جو نا بلکل سادہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے نمک وغیرہ بھی نہیں ہے اور کچھ تو میں بنا کر رکھ چکیوں لیکن میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے افطار کا آپ جتنی جلدی بھی کچن میں آجاؤ ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے بس اس میں میں بیسن کی کوٹنگ کروں گی تاکہ اس میں جو نا وہ جو کرنچ ہوتا ہے نا وہ بن جا آپ دیکھیں گے اس میں نا بہت بہت ہی اچھی اس میں کرنچ بنیں گے لیکن بہت ہلکے ہاتھوں سے نا جو آپ نے اس کو نا میدے سے کوٹنگ کرنی ہے گی جیسے کہ ہم چکن بناتے ہیں نا ونگز کی طرح بناتے ہیں گے یہ بلکل اسی طرح سے بنیں گے اور اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے جو نا اپنے ہاتھوں میں رکھ کے چھانٹ لینا تاکہ جو ایکسٹرا ہوگا میدہ وہ نکل جائے گا اور آپ نے بلکل ہلکا ہلکا یوز کرنا ہے اس میں کرمز نہیں بنیں گے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے سے جو نا یہ ریڈی ہو گئے اور بس ایک ایک کر کے جو نا میں سارے کے سارے ریڈی کر لوں گی یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے ریڈی کرنی ہوں ادروائز میں تیل گرم کروں گی اور ساتھ ساتھ جو نا یہاں سے کوٹ کر کے کوٹنگ کر کے میں دے گی اور میں اس کو آئل میں ایڈ کر دوں گی اگر پہلے سے کر کے رکھیں گے تو جو ہم نے بیسن کی اس میں کوٹنگ کی ہوئی کیا وہ نمک بھی ایڈ ہے تو وہ آلو کے ساتھ مل کے پانی چھوڑ دے گا اور وہ جو ہے نا سارا لیکویڈ لیکویڈ ہو جگہ خراب ہو جگہ اس لیے جب آپ نے آئل رکھنا ہے نا چولے پہ تب آپ نے یہ کرنا ہے درواز جا کر آپ کے بعد فریج ہے تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہو میرے پاس فریج نہیں ہے تو مجھے یہ سب کچھ فریش فریش ہی کرنا بڑتا ہے اور میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو ایس لیے یہ جس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیے تھے ورنہا جب میں فری کروں گی آلو والے چپس تو تب ہی جو ہے نا میں میدے کی کوٹنگ کروں گی اور بیسن کی بھی ادھر جو ہے نا میں نے سپوسے کی سٹیفنگ تیار کرنا تھی آج حجبن کی فرمائشتی کہ منی سموسے بنائے جائیں وہ بھی کراچی کے تو میں نے کہا چلو میں کوشش کر لیتا ہوں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا بٹ میں نے کہا کوشش کر لیتا ہوں لیکن منی سموسے جو ہے نا وہ بگ سموسوں سے بہت ہی مشکل تھے میرے لیے کیونکہ اس کی جو شیرز تھی وہ بنانا تھوڑی سی مشکل ہوتی اور میں سموسے کی شیرز گھر پہ ہی بناتی ہوں ٹوٹلی ہوم میٹ چیزیں تھی کچھ بھی جو ہے نا باہر سے میں نہیں منگاتی تو جو ہے نا میں نے میدہ تیار کر کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ ریسٹ دیا اور میدہ اتنا اچھا سوفٹ ریڈی ہو گیا تھا ساتھ ساتھ میں سموسے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چینی کی چارڈ بنا رہی تھی اور آپ کو بتا ہے افطار ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے گا کہ آپ کو سارے کام ایک ساتھ ہی منیج کرنے پڑتے ہیں گے پھر میں اکیلی ننی منی سی جان تو سارا کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے تو فٹا فٹ جو ہے نا سارا کچھ کر رہی ہوتی ہوں ادھر جو نا تھوڑا سا میدہ رہ گیا تھا میرے پاس تو میں نے کیا کیا ایک روٹی بیل کہ اس کے اندر جو نا آلو کی سٹیفنگ رکھ کے اس کو فولڈ کر لیا اور اس کو کٹ کر لی اتنے مزے کے بن گئے تھے اور بعد میں جب میں نے اس کو فرائی کیا تھا نا یہ بہت کرسپی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور یہ میں نے جسٹ رینڈا میں ٹرائی مار لیا تھا لیکن اچھے بن گئے تھے بچوں کے لیے نا کچھ یونیک سا ہو گیا تھا ادھر جو نا فروٹ چارٹ میرے حسمن نے کٹ کر کے بنالی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کریم نا مجھو ڈالنے دو انہیں ویڈیو بنانی ہے گی تو کہتے ہیں اچھا سارا کام میں نے گیا اور تم بس کریم ڈال کے سارا کریڈٹ لے جاؤ تو خیر آج کی جو فروٹ چارٹ ہے وہ میرے حسمن نے بنائی تھی اور بہت یمی بنائی تھی میں نے کہا اس میں کون سا آپ نے تیر مارا رہے گا تو خیر فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہوگی تھی اور جہاں ہماری افتار کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس یہ تھا جو آج کی ہے ہمارے افتار کا مہنی والحمدللہ الحمدللہ تو ویلوگ کو میں نے زیادہ زیادہ لمبا نہیں کیا رمضان تو کوشش کرتی تھوڑا شاٹ ہی ویلوگ ڈالو انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ویلوگ کو پسند کریں گے پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میرے ویلوگ میں آنے والے ایڈز بھی ووچ کیا کریں آپ لوگ کو ایڈ سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے فائدہ ہونے کی وجہ نقصان ہوتا ہے الٹا تو پلیز فل جو ہے نا ویلوگ ووچ کیا کریں ویلوگ ایڈز اور اپنا بہت سارا خیال کی رکھئے گا اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے آپ کے گھر میں رحمت برکت نازل کریں اللہ حافظ